میرے معصومین کی قبروں کی ہیں کہ ساتھ ان کو ہاتھ لگانے ان کو چومنے کے بار بار خدا ہوندے عالم آپ کو توفیق عطا فرمائے اور آپ سب پہ واضح ہے مجھے میرے دل میں وہی پاکستان ہے جو آج سے پچپنچ چھپنچ سال پہلے تھا میں بار بار اپنے سفیروں سے اور جو مسئولین آتے ہیں ان کو وہ کلمہ یاد دلاتا ہوں کہ جو ہم بچپن میں نعرہ لگا کرتے تھے وہ پاکستان کی قرار جو لہور کے موچی دروازے کے سامنے پاس ہوئی تھی ہم ایک نعرہ لگاتے تھے ہاتھ میں خنجر دل میں قرآن لے کے رہیں گے پاکستان اور ہم لے کے رہے ہیں ابھی تک بچپن کا وہ نعرہ مجھے یاد ہے اور مجھے پاکستان سے وہی محبت ہے جس محبت کا خدا اندعالم نے رسول اسلام کے واسطے سے ہمیں حکم فرمایا ہے حب الوطن من الائیمان وطن کی محبت ایمان کے چھوچے جو اپنے وطن کو اچھی طرح محبت اس سے دو محبت نہیں رکھتا اس کے ایمان میں کر بڑھے خصوصاً اب پاکستان دنیا کی مہم طاقتوں میں سے ایک طاقت ہے ایران نار لگا رہی ہے کہ میرے پاس ایٹوین ہے یا نہیں تمہارے پاس ہے اس کو جھکڑا ہوا ہے بلے اکسادی ناکہ بندی میں اسرائیل باوجود اس کے بڑی طاقت ہیں اس کے پشپناہ ہیں وہ ابھی تک کہ ادعویٰ نہیں کر سکی کہ اس کے پاس ایٹم ہے عامل پاکستان کے عامل پاس ایٹم ہے ہمارے پاس ایٹم ہے یہ ہمارے پاکستان کی محبت اور پاکستان کی اہمیت کی نشانی ہے مجھے پاکستان سے بہت پیار ہے بہت پیار ہے لیکن ظاہر ہے کہ انسان جس طرح رسول اسلام جہاد کے لیے مدینہ کو چھوڑتے تھے مدینہ رسول کو بہت پیارا تھا اس لیے میں نے بھی خدا اور اسلام کی راہ میں علمی جہاد کے لیے مجھے پاکستان چھوڑا لیکن پاکستان میں آپ جیسے مخلص آپ جیسے اکلمان اومار وزیر آدم جیسے مخلص جب ہیں تو میں پاکستان کی اہمیت کو آپ کے دلوں میں آپ کی آنکھوں میں آپ کے سینوں میں اس کا احساس کر رہا ہوں انشاءاللہ میری دو باتیں آپ بلے وزیر آدم تک پہنچا دیں گے نمبر ایک کہ پاکستان کو دستر درجی سے پاک کیا چھوڑا کوپ پاک ہو گیا ہے لیکن ابھی تک کہیں نہ کہیں گردبر ہو جاتی ہے چند ماہ پہلے کوئٹا میں وہ غلط حرکت ہوئی تھی اور میرا ایک بیانوی شہدہ پتا ہوگا وہاں پڑھا گیا تھا وہاں بھی میں نے حکومت کو یہ متوجہ کرنے کو شکی تھی کہ ان دستر درجوں کی جھڑ کو پاکستان سے نکھالا جائے اس کو اہمیت دی جائے اور میں نے وہ نعرے جو ایک دوسرے کو کافر ایک دوسرے کو بدتر کہنے کے جو لگائے جاتے ہیں ان زبانوں کو بند کیا جائے پاکستان بلے برے صغیر کا ایک مہم ملک ہے اس میں مختلف عقیتے رکھنے والے موجود ہیں اس میں بلے شیعہ بھی ہیں مبریل بھی بھی ہیں وہابی بھی ہیں حتی جو بندی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں ہندو بھی ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پیچھلنے پڑ جائے پاکستان سب کا ملک ہے اور پاکستان کچھ میدان میں آگے آ چکا ہے اس میں نئی نئی اقتشافات ہوں اس کو اور آگینا چاہیے آپ کیونکہ یہ دوسرے پہلی اسی دوسرے مطلب کا یہ آپ سے مطابق ہے چاہتا ہوں کہ پاکستان دنیا کی ممالک سے خوب گھنے اسرائیل کو تر رکھنے اسرائیل کو علیہ در رکھنے پاکستان کو پاکستان ملکوں کا سربراہ ہونا چاہیے یہ آپ کا کام ہے پاکستان کا تاج اس لحاظ سے آپ کے سرے انشاءاللہ آپ اپنی فکر اور اپنی عقل اور اپنی کوشش کے ساتھ پاکستان کو اس مقام تک لے جائیں گے جس کا یہ پاکستان مستحق میں نے یہاں بیٹھ کر پاکستان کا نام خدا نے نہیں میں نے نہیں مولا نے خدا نے مجھے شرف دیا ہے کہ تاریخ میں حوضہ علمیہ میں پہلا مردہ برے صغیر تاریخ یہ خدا نے مجھے آپ بھی نظیر خارجہ کی ایسے سے پاکستان کے لئے کچھ کام کرتے مجھے پاکستان بہت پیارا ہے بہت پیارا ہے بہت پیارا ہے اس لئے آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ اس گزارش کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو حضرت میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مشکیات میں سے بخت نکالا مجھے اجازت دی کہ میں آپ کی ہاں حاضری دلس بوں اس کے بعد مجھے یہ کہنے کے اجازت دیجئے کہ آپ کی پاکستان سے جو محبت کا آپ نے اظہار کیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے یہ کہنے کے جاتے دیجئے کہ ہمیں آپ پر فخر ہے آپ نے اپنی علم اور اپنی ریاضت سے اور اپنی محنت سے جو علمی مقام حاصل کیا ہے مجھے کچھ اس کا علم کی تھا غائبانہ طور پر آپ سے ملاقات نہیں تھی غائبانہ تعرف تھا مجھے آپ کی شخصیت کا اور آپ کی دینی خدمات کا علم تھا لیکن میں پہلی مرتبہ عراق آیا ہوں مجھے کل موقع میفسر آیا عراق کے صدر سے ملنے کا ملی ہے اور عراق کے وزیراعظم سے ملنے کا دونوں نے جب ان کے علم میں آیا کہ میں آپ کے ہاں حاضر ہو رہا ہوں تو دونوں نے کیا کہا کہ ہمارا سلام پیش کیجئے گا آپ کو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو یہاں کی قیادت ہے وہ آپ کی فہم و فراست کی کتنی قائل ہے اور آپ کی اہمیت کیا ہے میرے دل میں تھی وہ دوبالہ ہو گئی ایک تو بیسیت یہ خدا کی رحمت ہے بے شک بے شک خدا کی رحمت ہے بیسیت پاکستان کے مجھے خارجہ کے مجھے یہ بے پناہ مسررت ہو رہی ہے کہ دیار غیر میں آپ نے جو مقام بنایا ہے اپنی علم سے اور اپنی اپنی عبادت سے وہ ہمارے لیے بہت بڑا بہت بڑا فخر ہے کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا وہ مقام ہے دنیا میں دنیا میں جو شاید بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا ہے اس مقام کے باوجود آپ نے جو اپنی یہ فقیری اور اپنی سادگی اپنائی ہے یہ اپنی مثال آپ ہیں یہ ہے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک نٹی ہوئی شخصیت کی عملی پہچان جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن آپ نے خود فیصلہ کیا ہے اس انداز میں زندگی بسر کرنے کا دہنے کا دو آپ کے پیغامات مجھے ملے اور میں اس کرنا چاہوں گا آپ نے فرمایا تھا کہ پاکستان کے زائرین کے لیے جو آتے ہیں کچھ کیا جائے آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کی سربراہی میں کابینہ نے اس پر خور کیا حج کے لیے عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں ہر سال اس کے لیے پورا ایک نظام مرتب کیا گیا ہے کیسے جانا ہے ان کی تربیت کیسے ہونی ہے ان کا رہائش کیسے ہوگی لنگر کا بندوبست کیا ہوگا ایک پورا نظام قائم کیا گیا ہے اس کے رولز ہیں ریکولیشنز ہیں یہاں لاکھوں آتے ہیں کوئی ایسا نظام نہ تھا نہ تھا ہم نے اس کمی کو محسوس کرتے ہوئے ایک نئی زائرین مینجمنٹ پالسی کا فیصلہ کیا ہے زندہ وار کابینہ نے اس کی منظوری دے دی زندہ وار اور اس کی بنیاد پر انشاءاللہ اب ایک میری عراق کی حکومت سے اس پر تبات در خیال ہوا وزارت داخلہ سے بھی میرے وزیر خارجہ سے بھی وزارش وزیراعظم سے بھی کہ ہم زائرین کی بہتری کیلئے کچھ اقدامات دینا چاہتے ہیں لیکن ان اقدامات کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمیں آپ کی مدد درکار ہوگی اور انہیں سے وعدہ کیا انشاءاللہ وہ کرے چنانچہ ہماری خواہش ہے یہاں ہم زائرین کے لیے ہمارا جو پاکستان ہاؤس کا ایک خواہ تھا جو ادھورہ ہے اس کو مکمل کیا جائے ایک میڈیکل سینٹر قائم کیا جائے جس میں زائرین آسکیں رہ سکیں مستفید ہو سکیں آتے ہیں بہت بڑا طبقہ میں ایسا ہوتا ہے جو بڑا سفید پوش تک اور ان کے لیے آسانی پیدا ہوتا ہے میری خواہش ہے کل میری کربلا کے گورنر سے ملاتات بھی ہوئی کہ یہاں ہماری عقیس وقت دو لاکھ کی قریب لگ بگ پاکستان ہاتے ہیں ہماری جو لوگوں کی تڑپ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ویزا کی آسانی پیدا ہو جائے تو تعدہ بہت بہت سکتی ہے مجھ سے انہوں نے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ ویزوں کی جو کمی تھی جو دکت تھی اس کو آسان کر دیں گی ویزے عام کر دیں گی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستانیوں ہوگی یہاں ایک بہار ہوگی انشاءاللہ جو عزارات کے لیے آئے گے اور اپنے آقایت کے مطابق یہاں حاضری دیں گے انشاءاللہ یہ ایک پیشرفت ہے میری خواہش ہے کہ یہاں ہمیں اپنا کانسلیٹ بھی قائم کر ہمارا کانسلیٹ کیونکہ بہت بڑی مجھے لگتا ہے پیدا ہو جائیں گی ظاہری کیلئے تو ہمیں ایک کانسلیٹ کی ضرورت ہے میں انشاءاللہ وزیراعظم سے کابینہ سے دفتر خامجہ میں اس کو لے کر جاؤں گا کہ اس سہولت کو بھی کیسے بیتر کر سکتے ہیں تو یہ انشاءاللہ جو آپ کا حکم تھا اس کی تعمیل ہوگی